ہر تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی بن ابی طالب علیہ السلام انسان کی عقل کس وجہ سے کم ہوتی ہے بس یہ سننا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا شخص یاد رکھنا انسان کی عقل کم ایک ہترناک بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے بس یہ سننا تھا وہ شخص کہنے لگا یا علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ کون سی بیماری ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس بیماری کا نام خود پسندی ہے شخص یاد رکھنا خود پسندی ایک ایسی ہترناک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی عقل دن با دن کم ہوتی جاتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس طرح حسد کرنے والا سامنے والے انسان کی حیوبیوں کو نہیں دیکھتا اس کی آنکھوں پر پٹی آ جاتی ہے ویسے ہی اپنے آپ کو زیادہ پسند کرنے والا اپنے عیب نہیں دیکھ پاتا اور یہی چیز اس کو دن با دن ناکام کرتی جاتی ہے یہ شخص یاد رکھنا کامیاب انسان ہمیشہ اپنی حامیوں کو دیکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور دن بعد ان اقل مندی کے فیصلے کرنے لگ پڑتا ہے حقیقت کو تسلیم کرنے لگتا ہے اور دوسروں کی حیوبیوں کو اپنی ناکامی کے طرح زمیں توتا رہتا ہے اسے اس کی منزید سے ملا دیتی ہے اور ناکام انسان کو کبھی اپنے عیب نظر نہیں آتی اپنی حامیہ نظر نہیں آتی وہ بس اپنی تعریفیں سننا چاہتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اسے عیب صرف لوگوں میں نظر آتی ہے اس کو حوبیاں صرف خود میں نظر آتی ہیں اور یہی سوچ اس کی اقل کو کم کرتی ہے اور وہ دن بعد ان ناکامی کی طرح پڑھتے بڑھتے اپنے آپ کو اپنی منزل سے جدا کر لیتا ہے دوستو کر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکے تو چیلنگ کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی